اردو ہی نہیں ہندوستان کی مجموعی عدبی تاریخ کے پاس منظر میں بھی منٹو کی حیثیت بہت انوکھی منفرد اور غیر معمولی ہے انہوں نے ہماری معاشرتی زندگی کے ایک نہایت سنگین طور میں آنکھیں کھولیں اور ایک ایسی فضا میں اپنی کہانیاں لکھیں جب ترقی پسند عدب کا چرچار بہت عام تھا اور منٹو کے کئی بڑے ترقی پسند معاصر منٹو کی ترقی پسندی پر شک کرتے تھے انہیں سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان میں سب سے بڑی آزمائش 1947 میں ملک کے بٹوارے کی تھی لیکن ایسے آساب شکن ماحول میں بھی منٹو نے بہت سی لا زوال کہانیاں لکھی انہیں شہرت اور مقبولیت بھی اپنے تمام ہم اثروں سے زیادہ ملی منٹو نے فلموں کے لیے بھی لکھا مگر ان کے معاشی حالات بلو موم خراب گزرے آساب پر زیادہ دباو کے نتیجے میں منٹو نے اپنی سیحت برباد کر لی دیوانگی کے دورے اور شراب نوشی کی کسرت نے انہیں ہمیشہ بے چین اور پریشان رکھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ارتو افسانے کے افق پر منٹو کا نام سب سے زیادہ روشن ہے منٹو کی زندگی اور ان کا فن دونوں نے ہندوستانی فکشن کا سر بلند کیا منٹو کی حیثیت ایک عالمی ورثے کی ہے سند بارہ اردو والوں کے لیے ہندوستان کے مختلف زبانوں کا عدب پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں عدب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے منٹو کی صدی تھی دو ہزار بارہ منٹو کی یاد میں جلسے پوری دنیا میں ہوئے ہندوستان کے مختلف شہروں میں سیمنار ہوئے منٹو کی کہانیوں پر فلمیں دکھائی گئیں منٹو کے ڈرامے اسٹیج کیے گئے منٹو کی یاد میں متعدد لیکچرز کا احتمام کیا گیا اور ہندوستان سے دور ہندوستان پاکستان میں تو خیر منٹو کی یاد منائے جانا ایک فطری سی بات تھی لیکن میرے لیے جو حیران کن تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ یونیسٹری آف ٹیکساس آسٹن نے منٹو کی یاد میں ایک بہت بڑا پروگرام کیا میں خود اس میں شریک ہوا تھا وہاں میں نے میکسٹیکن اور امریکن لڑکوں اور لڑکیوں سے منٹو کے بارے میں مزامین سنے واشنگٹن ڈی سی میں منٹو کی یاد تازہ کی گئی یہ سب تو منٹو ایک عجیب و غریب عدیب ہے بھی اسی صدی کا جس نے بہت کم عمر پائی انیس سو بارہ میں پیدا ہوا تھا اور انیس سو پچپن میں ختم ہو گیا تہتالیس برس کی عمر اس نے پائی اس نے عثمانی صاحب جو منٹو کے بہت بڑے سکولر ہیں ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً دو سو سرسٹھ کہانیاں اس نے لکھی دو سو سرسٹھ کہانیاں لکھی خاکے لکھے اس نے کچھ مزامین لکھے اس نے فلموں کی کہانیاں لکھی ایک فلم جس سے اردو والوں کو بہت دلچسپی ہوئی وہ غالب پر سورہ موڈی کی فلم ہے جس کی کہانی منٹو نے لکھی تھی منٹو نے بہت سے فلمی اداکاروں کے خاکے لکھی شیام کا خاکا نسیم کا پری چہرہ نسیم کا خاکا نور جہاں کا خاکا اشوک کا خاکا یہ سب اس کے دوست تھے منٹو کی ایک عجیب و غریب طوفانی زندگی تھی منٹو جن تجربوں سے گزرا اس کے گھر والے خاصے خوشحال پڑھے لکھے گھرانے سے اس کا تعلق تھا اس کے بھائی بیرسٹر تھے لیکن منٹو نے خود اپنے لیے ایک غیر محفوظ غریبی کی زندگی کا انتخاب کیا یعنی اس نے اول تو یونسٹی میں باقعدہ تعلیم اس نے حاصل کر کے نہ دی گھر والوں کے کہنے کے باوجود ہائی سکول تک اس شخص نے پڑھا تھا اردو زبان اس نے اتنی سیکھی تھی خود لکھا اس نے کہ اردو میرے نمبر خراب ہو گئے تھے لیکن اردو کے سب سے بڑے افسار نگار اپنے زمانے کے اس حیثیت سے منٹو کو یاد کیا جاتا ہے منٹو نے جنم اس کا عمرسر میں ہوا تھا اس نے اپنی زندگی کا بہترین وقت بمبئی میں گزارا جس کو وہ درست بمبئی کو اپنا شہر کہتا تھا بمبئی سے کسی شہر سے ایسا ایڈنٹیفیکیشن کسی لکھنے والے کا جیسا منٹو کا بمبئی کے ساتھ ہوا عجیب و غریب تھا بمبئی میں اب بھی پچھلے مہینے میں ایک سمنار ہوا تھا اس موقع پر مجھے اتفاق ہوا لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں فلم کے لوگ عدب کے لوگ یہ سب کے ساتھ لیکن یہ کہ اس نے بہرحال آزادی کے بعد آزادی تک کا وقت اس نے یہیں گزارا تھا انیس سو تالیس تک ہندوستان میں رہا پھر وہ یہاں سے لاہور چلا گیا لاہور بھی اسے پسند تھا وہاں اس کی بیٹیاں رہتی ہیں ابھی بھی تینوں بیٹیاں جو منٹو کے بعد خاصی خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہیں اس کے گھر والے لیکن یہ کہ منٹو کے لیے تقسیم ایک بہت تکلیف دے تجربہ تھی بہت بھیانک تجربہ تھی بٹوارہ اس نے خود لکھا کہ میری سون میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہندوستانی کہوں یا پاکستانی کہوں اس نے ایک خط لکھا تھا پنڈیت نہیرو کا نام بہت سے خط ہیں اس کے چچا سام کے نام اس کے خطوط جس کے بارے میں اس وقت جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں لوگ ایک بہت امدہ مضمون عبدالبسم اللہ صاحب نے لکھا اور یہ مضمون مجھے یاد ہے بہت پہرے کوئی پندرہ سال ہو گئے جب شملہ کے انسٹیٹویر آف آئیڈوانس سٹڈیز میں ایک سمنار ہوا تھا منٹو پر جس میں کئی زبانوں کے لکھنے والے آئے تھے یہ بھی تھے ہم بھی تھے وہاں اور وہاں انہوں نے وہ پرچہ اپنا پڑھا تھا تو عبدالبسم اللہ صاحب نے ظاہرے کے منٹو کے ایک ریڈر کے طور پر منٹو کے ایک ہم پیشہ یعنی کام کرنے والی بھائی پیشہ گویا کی کہانی رکھنا وہ ہے اور اسی طریقے سے عثمانی صاحب جو جائے ملیا میں شعب اردو میں پروفسر تھے اور ظاہرے کے بڑے نامور ہمارے مواقق اور نقاد ہیں ان کے ذمہ آکسورڈ یونسٹری پریس نے منٹو کے پورے کارنامے کو ایڈٹ کرنے کا کام کیا ہے جو یہ کر رہے ہیں دو جلدیں اس کی یہ تیار کر چکے ہیں ابھی شاید ایک یا دو جلدیں دو اور تیار کریں گے اور اس کے علاوہ ہی منٹو پر انہوں نے بہت سا کام کیا ہے ابھی انہوں نے غالب اکیڈمی کے دعوت پر غالب اور منٹو کے نام سے ایک لیکچر دیا تھا جو بہت دلچسپ ہے کہ دونوں میں کیا مماثلتیں ہیں دونوں میں یگانگت کہاں پیدا ہوتی ہے غالب سے منٹو کو بڑی دلچسپی تھی تو ہم وہیں سے بات شروع کرتے ہیں غالب بھی اپنے معاشرے کے لیے آؤٹسائیڈر تھے انیسی صدی کے ہندوستان نے ان کو اس طرح ایکسپ نہیں کیا بہت سی باتیں وہ ایسی کرتے جو اس زمانے کے لوگ نہیں کرتے تھے بلکہ غالب ہمیں اپنے زمانے کے آدمی زیادہ لگتے ہیں منٹو بھی اپنے معاشرے کے لیے ایک آؤٹسائیڈر تھا بیگانہ تھا جس کے خلاف خود اس کے دوستوں نے بہت سی تحریریں لکھی اس کا ظاہرے کی بہت اور اس کی زندگی عجیرن کر دی تھی لیکن اس نے بہرحال اپنی سی زندگی گزاری اسے بھی اپنی انفرادیت عزیز تھی تو عثمانی صاحب آپ وہیں سے بات شروع کیجئے اپنی منٹو کا ایک پورا جو پوری شخصیت سامنے ہمارے آتی ہے اس سینیریو میں جو ہندوستان کا اور پاکستان کا ہے عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جہاں اس کی کہانیوں پر مقدمے چلائے گئے آزادی سے پہلے بھی اس پر مقدمے چلے اس پر فورٹی سیون سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد اس کی دو کہانیاں کھول دو اور ٹھنڈا گوشت بڑی بھیانک کہانیاں ہیں انڈین لٹرچر کی ان پر مقدمے پاکستان میں چلے پاکستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنے میں کہ منٹو کتنا بڑا عدیب تھا باسٹھ سال لگا دیئے اور پچھلے سال منٹو کو پاکستان کا وہ عزاز دیا گیا جو ہمارے ہاں کے بھارت رسند کے برابر ہوتا ہے من نشانی امتیاز یعنی منٹو کو ایکسپ وہاں بھی کر لیا گیا قبول کر لیا گیا لیکن اس کی موت کے اتنے برس کے بعد سن پشپن میں اس کا انتقال ہوا تھا اور سن دو ہزار بارہ میں اس کا اعتراف کیا گیا تو یہ جو منٹو بار بار ہم منٹو کے طرف مڑ کے دیکھتے ہیں ایک ایسا شخص جس کو ہم سے بچھلوی بھی ایک زمانہ ہو گیا اور جو ظاہر ایک عجیب غریب شخصیت ہے ناراض اپنے اہد سے اپنے اہد میں وہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو میرا کام یہ نہیں میں کسی دواخانے کا محتمی نہیں کہا کہ دوائیں بتاؤں لیکن میں تو یہ کرتا ہوں کہ جیسے آپ ہیں ویسے دکھا دیتا ہوں آپ کو وہ توافوں کی کہانیاں کرتا ہے بھڑوں کی آوارہ لوگوں کی لچوں کی لفنگوں کی معمولی لوگوں کی کہانیاں وہ لکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس سوسائیٹی یا اس سوسائیٹی کے خلاف میں تھوڑی سوال یہ ہے کہ یہ سوسائیٹی جو خود ہی ننگی ہے اس کو میں کپڑے کہاں سے پہنا سکتا ہوں یہ کام میرا نہیں درزیوں کا کام ہے تو عثمانی صاحب آپ ذرا سا یہاں سے اپنی بات شروع رہے ہیں کہ منٹو کو جس طریقے سے ریوائیو کیا گیا ہے یعنی منٹو کی موت کے بعد روز بروز اس کو جس طرح پسند کیا جا رہا ہے اس کا حلقہ بڑھ رہا ہے اس کے ترجمے ہو رہے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہندوستانی عدبیات کا وہ حصہ جو عالمی عدب میں منتخب کیا جا سکتا ہے فکشن کی حد تک منٹو کے ہاں اس کے سب سے اچھی مثالیں ہمیں ملتی اس کے وجہ مطرمی یہ ہے کہ ایک میچور مائنڈ پختہ ذہن ہی عدب کو زیادہ سمجھ پاتا ہے اب ہمارا ذہن اس قابل ہوا ہے کہ ہم منٹو کو سمجھ پا رہے ہیں حالانکہ منٹو کی کہانی نوجوان کی بھی سمجھ میں آتی تھی ادھیڑ عمر کی بھی سمجھ میں آتی تھی اور پختہ عمر کی بھی سمجھ میں آتی تھی اب وہ نسل جو اب پختہ عمر ہے وہ منٹو کی کہانی کی اس تہہ کو پہنچ رہی ہے جہاں منٹو مانی کا خدانہ چھپا دیتا ہے زندگی اطراف و جوانب زندگی کا ماحول اس ماحول کو چلانے والے کس نوکے ہیں یہ منٹو بہت دور سے بھاپ لیتا تھا کہنے کو ہم کسی بھی طبقے کا نام لے سکتے ہیں لیکن جس طبقے کو منٹو نے چچاسام کے نام خطوط کے پردے میں جھلکایا وہ طبقہ اس کا سب سے بڑا نشانہ رہا وہ طبقہ جو تقسیم کا ذمہ دار تھا وہ منٹو کا صرف تقسیم کے موقع پر ہی نہیں اس سے پہلے بھی وہ ان لوگوں کی دانے اپنی اگلی اٹھاتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے میں انسان کے آزاد وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ صاحب یہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ منٹو نے زندہ رہنے کی جو دقتیں ہوتی ہیں جینا آسان کام نہیں ہے برنہ آسان ہے لیکن منٹو نے جیسی زندگی گزاری وہ تو واقعی بہت مشکل کام تھا بھئی سوچئے بیمار رہا اس کو ٹی وی ہو گئی وہ وہاں رہا بٹوت کے علاقے میں بھیج دیا گیا تھا اسے وہاں ایک چرواہی سے اس کو دلچسپی پیدا ہے اس پر بھی اس نے کہانی لکھی ہے پھر یہ کہ وہ فلم کی دنیا میں اپنے لیے تلاش کرتا رہا جگہ ہے اور فلم میں اس کی بڑی دوستی شیام سے بہت تھی اس کی دوستی پری چہرہ نصیم کو اس نے خاکا لکھا ستارہ دیوی کو اس نے خاکا لکھا ایک عجیب و غریب عام آدمیوں سے جیسی دلچسپی منٹو کی تھی معمولی لوگوں سے گرے پڑے لوگوں سے وہ لوگ جو زندگی میں حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں معمولی لوگ وہ منٹو ان سے اپنے یہ مثال آپ کو نہیں ملتی ہمارے یہاں کہ کسی لکھنے والے نے اپنے آپ کو سماج کے نچلے طبقے میں یعنی ان لوگوں دب جواری ہیں شرابی ہیں دلال ہیں ان کو زندگی بناتا ہے اور کیسی کیسی یادگار کہانی آپ لکھتا ہے حتر جیسی کہانی دنیا کی کسی بھی زبان کے عدب کے لیے قابل فقر ہو سکتی ہے وہ کہانی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وہ کہانی ہے جن پر مقدمے چلے ہندوستان میں بو ہے دھوا ہے ٹھنڈا گوشت اور کھول دو مقدمے تو پاکستان میں چلے تھے پاکستان بننے کے بعد کالی شلوار کالی شلوار کالی شلوار اوپر نیچے درمیان ہندوستان میں جو ایک زمانے میں بلراج بینرہ نے شعور وہ تو منٹو کے بڑے عاشق ہیں اور انہوں نے شعور کا ایک پورا شمارہ حتک پر چھاپا تھا ایک شمارہ انہوں نے ایسا چھاپا تھا جس میں منٹو کی ان کہانیوں پر جو ایچنگز بنائی گئی ہیں ہمارے دوست رام چندرن جو اس ملک کے بہت مشہور نامور مصور ہیں انہوں نے وہ بنائی تھی تصویریں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک لیمیٹڈ ایڈیشن چھپا تھا تو منٹو کا کہ ہاں یہ دوسرا انہوں نے ذکر کیا چچا سام کے نام خط خیال یہ ہوتا ہے کہ منٹو جو ہے وہ گویا کہ صرف ہی طریقہ آنیاں لیکن اس نے سیاسی کہانیاں بھی ایک طریقے سے لکھی ہیں تو یہ جو ہے اس کا کہ چچا سام کے نام خط جو اس نے لکھا ہے اس میں آپ بتائیں کہ آپ نے ایک خط پنڈیت نہرو کا نام تھا اس کا لیکن ان خطوط پر جو اس نوع زمانے کے سیاست تنگ نظری کے خلاف جو باتیں کہیں آپ کس نظر سے ان کو پڑھتے ہیں دیکھیں چچا سام کے نام جو خط ہیں دیکھئے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آج کھل کر کہنے میں کوئی حاج میں نہیں سمجھتا کہ آج جس ہم امریکی سامراج جواد کی بات کر رہے ہیں یہ بیٹش سامراج جواد سے بلکل الگ طرح کی چیز ہے بیٹشوں نے تھے یہاں حکومت کی اس زمانے میں لیکن امریکہ کیا کر رہا تھا اور وہ جو اس کی تنگنگ تھی کیسے وہ چلا رہا تھا کیسے وہ کھیل کھیل لہا تھا اس پورے کھیل کو چچا سام کے نام خط میں منٹو صاحب کھولتا ہے اور مزے لے لے کر کھولتا ہے اور اتنا تنزیہ انداز میں کھولتا ہے اپنا تاروخ اس طرح سکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا تو یہ جو منٹو کے یہاں جو ایک دو چیزیں منٹو کے یہاں ایسی ملتی ہیں جو بڑی عجیب ہیں جو ایک طرح سے گھولی ملی ہیں اور یہ بہت کم بہت مشکلت ملتا ہے ایک ہے کہ فکر مند ہونا کہ فکر ہے بہت فکر ہے سام ایک فکر میں ڈوبا ہوا انسان ہے اور فکر اور تنز اس کو ملا دیجئے تو جو اس کو ملانے سے جو ایک کوئی چیز بنتی ہو وہ منٹو کے یہاں ہے وہ منٹو کی پوری شخصیت میں ہے وہ منٹو کی پوری زبان میں ہے منٹو کی پوری عجائیگی میں ہے پورے ان کے عذب میں ہے اور وہ جو تنز ہے جو سٹائر ہے سٹائر کے بھی جو کئی لیول ہوتے ہیں دیکھیں آپ ہمارے ہندی حرجن کا پرسائی ہیں دیکھیں کئی لیول سنسکندر منٹو کے یہاں جو خاص لیول ہے وہ یہ ہے کہ سٹائر چلتے 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 پیتھوس میں بن جاتا ہے یعنی آپ مزے لیتے لیتے آپ اچانا کرنگین ہو جاتے ہیں دکھ پر ٹوب جاتے ہیں تو یہ فکر سوچ اور تنز کا ملا جولا جو یہ روپ ہے یہ منٹو کے عدب کو گریٹ عدب بناتا ہے ایک دلچسپ بات جو ہے عثمانی صاحب آپ نے تو منٹو کو بہت غور سے پڑھا ہے ہر کہانی ظاہرے کہ اس کا قومہ فلسٹرات تک یہ بہت غور سے دیکھتے ہیں وہ زمانہ جو منٹو کا ہے وہ اردو کے بڑے افثانہ نگانوں کا دور ہے یعنی بیدی کرنچندر اسمت چختائی منٹو اور لوگ بھی ہیں غلام عباس میں مثال کے طور پر حیات اللہ انساری ہیں اور بہت سے دھویں ستیارتی یہ سب ان کے دوست اپننات اشک یہ سب رہے اور ان سب کے اوپر سایا پریمچند کا ہے ایک فادر فگر پریمچند کی اور یہ سب دوست تھے انہوں نے اس کی تنقید بھی کی یہاں میں دو باتیں منٹو کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہے آپ چاہتا ہوں کہ ان پر کچھ گفتگو کی جائے ایک تو یہ بات کہ اپنے معاصرین میں منٹو آپ کو کیوں الگ دکھائی دیتا ہے دوسری بات تھی کہ منٹو کے ہاں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ آدمی جو چھوٹے بڑے انسانوں میں کسی تفریق کا قائل تھا نہیں ہوتا تھا اسے اپنے کشمیری ہونے پر بہت ناز تھا کشمیری ہونے پر بہت ناز تھا اور بلکہ یہاں تک ہے کہ کبھی کوئی کشمیری مل جاتا تھا تو وہ اس سے کہتا ہاں تو بھی کوئی مل گیا کشمیری مزدور تو کہتا تھا میں بھی کاشر ہوں تو یہ وہ کیا کرتا کشمیر سے اس کو دلچسپی بہت تھی اور ظاہر ہے کہ بہت غیر معمولی اس کو ایک تعلق رہا ظاہنت ایک ظاہر ہے کہ اس علاقی کے زمین صرف بحیسی ذرخیض نہیں ذہنی ادبار سے بہت ذرخیض رہی ہے تو منٹو کے ہاں یہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو اپنی شخصیت اس کو اس کی انفرادیت بہت پسند تھی جو بحیسیت کشمیری اس کے حصے میں آئی تھی اب بہت سی صدی میں سوچئے آپ تو منٹو سب سے بڑا افسارہ نگاہ اپنے زمانے کا شاعر سب سے بڑا اللہ میں اقبال اتفاق سے دونوں کشمیری تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حیثیتوں میں آپ بتائیے نمبر ایک تو یہ کہ منٹو اپنے معاصلین میں کہاں کھڑا ہوا آپ کو دکھا جیتا ہے اسمت بیدی کرنچن اور اس کے ان کے ساتھ اور دوسرے یہ کہ منٹو کے ہاں جو ایک انفرادیت کا وہ ملتا ہے بہت غیر معمولی اپنی ذات سے دلچسپی پہلی بات کے بارے میں تو حاضر طور پر عرض کروں کہ منٹو نے افسانے کو تہدار بنایا کہانی ایک لیویل پر چلتی ہے کرشن جنر کی کہانی چل لیئی ہے اس میں چگتائی کی چل لیئی ہے اور دیگر معاصلین کی چل لیئی ہے بیدی ایک حد تک منٹو سے قریب ہیں اس معنی میں کہ ان کا افسانہ صرف سطح پر نہیں ہوتا اس کے انر لیویل اس کا ملکہ کہ لیئرز بھی ہیں ایک دو تین چار بیدی اگر گنتی کوئی بات کوئی معنی رکھتی ہے تو میں ارز کروں گا کہ بیدی زیادہ سے زیادہ تین تک جاتے ہیں منٹو پانچ چھے تک پہنچتا ہے اور جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ آج بھی اس کے بامانی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اب سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں یہ جو داگانہ اور منفرد پہلو ہے عبدالبسم اللہ صاحب لکھنے والے جانتے ہیں کہ کہانی جو کچھ واقعہ ہوا اس کو بیان کر دینا افسانہ ہے اس کے پیچھے مصنف نے کیا دیکھا جو اس کے اندر بن دیا وہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں متعدد دھاگوں کا مجموعہ ہے بنانے والے نے جانچا ان رنگوں کو دیکھ کر کے کہ میں اس سے یہ ڈیزائن پیدا کر سکتا ہوں منٹو واقعے میں کہاں افسانہ کہاں ہے وہ پہچان لیتا تھا دوسرا پہلو انفرادیت انفرادیت کو تو باقی رکھنے کی جدوجہد تو وہ پور زندگی کرتا رہا اپنی انفرادیت کے وہ پہلو بھی وہ نہیں چھوڑتا تھا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا جو اس کو عزیز تھے لیکن عام لوگوں کی نظر میں نہیں تھے مثلا لمبے بال بالدہ نے بردخوے کے لیے ماہم پر بلایا کہ اس گھر پر آ جانا مگر بال کٹوا لینا اب لکھا میں نے بال نہیں کٹوایا مغیر بال کٹوایا پہنچ گیا نہیں کٹوا تھا بال ایک نیک جسے کہتے ہیں کہ انفرادیت کا وہ انصر اگر عدیب اور آرٹسٹ گواں دے تو پھر وہ عدیب اور آرٹسٹ کہاں رہا ایک عام آدمی بن گیا مجھے تھا کہ آپ نے فرمایا اس میں غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ عام آدمی میں کیا انفرادیت ہے وہ طوائف کو دلال کو ایک عام آدمی کو منتخب اسی لیے کرتا ہے کہ اس شخص میں کچھ نہ کچھ جدہ چیز ہوتی ہے ایک بات اور ہے دیکھئے اس سے خطک علام ہوتا ہے معافی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں مثلا منٹو پر ایک بہت اچھی کتاب ڈیزلی فلمنگ نے لکھی اینا در لونلی وائس کے نام سے انگریزی میں اور ادھر پارٹشن لٹریچر کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے تقسیم کا عدب بیواجن کا صاحب تھے اسے منٹو کا نام ضرور لیا جاتا ہے کیونکہ منٹو نے کچھ کہانیاں ایسی لکھ دیں جیسے توبہ ٹیک سنگھ ہے جیسے گرمک سنگھ کی وسیعت ہے جیسے رام کھلاون ہے جیسے ٹیٹوال کا کتہ ہے یہ سب کہانیاں اس کی جو ہیں تو ہمارے یہاں جو بار بار ہماری کہنا چاہیے کی اجتماعی حصیت یا کلیکٹیو ہماری سنسیبیلٹی جو ہے اس میں جو واقعہ ہمارے ریسنٹ پاس کا حال کے زمانے کا ماضی کا جو واقعہ بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے وہ ہندوستان کی تقسیم ہے اس پر کیا آپ کی نظر میں منٹو کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستانی عدب میں اس کی کوئی مثال منٹو سے بڑی نہیں ملتی آپ بتائیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیں کہ یہ عجب بات ہے کہ جو پارٹیشن ہے اس پارٹیشن پر جو ہے وہ دو زبانوں کے رائٹرز نے خاص طور پر لکھا ہے اردو اور ہندی یہ عجیب برطلب تعجب کی بات ہے کہ دوسری زبان کے عدیبوں نے اس پر نہیں لکھایا تو یا بہت کم لکھا اچھا اور ہندی میں بھی لکھنے والی وہ لوگ تھے جو پنجاب کیونکہ پنجاب بٹا تھا اس ملک کا پنجاب دو ٹکڑے میں آدھا پنجاب چلا گیا تھا پاکستان میں آدھا ہی آ رہا گیا کیونکہ جیسے بھی شمسانی تو بھی شمسانی تو ہے یہ تو یہ تو شرانہ نارتھی تھے مہاجر تھے یہ پاکستان والے حصے والے پنجاب تھے تو بھی شمسانی لکھ رہا ہے تمس جیسا اپنیاز یشپال یشپال بھی پنجاب کے سے وہ آ جاتے ہیں اور جھوٹا سچ جیسا اپنیاز انہوں نے لکھا اگے ہوئے یو پی میں لیکن ان کے فور فاظر وغیرے سے پنجاب تھے اور اگے نے کچھ کہانیاں لکھی ہیں جیسا شرن راتا ان کی ایک کہانی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں کہتا ہوں کہ منٹو کی ٹکر کی رائٹنگ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے فریدرک جیمسن کی استلاح میں استلاحوں میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہوتی اس لئے کہ کبھی کہ مسنوعی ہو جاتی ہے اس نے کہا تھا کہ کچھ رائٹنگز ایسی ہوتی ہیں جو نیشنل الیگریز بن جاتی ہیں قومی تمثیل بن جاتی ہیں تو اگر ہمارے ملک کے لیے قومی تمثیل کسی کی کہانیاں بنیں تو اس زمانے میں منٹو کی لکھی ہوئی کہانیاں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ بہت غیر معمولی بات ہے منٹو کے بارے میں کہ صاحب منٹو کے یہاں جو انفرازیت کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ایک خاص بات جو منٹو کے ہاں ہے سٹائر کی بات میں نے کی تنز کی بات کی سیلس سٹائر اپنے اوپر تنز کر رہا ہے یہ اتنا ہے منٹو کے ہاں کہ جب وہ دو لوگ دائلوگ کرا رہا ہے اور اپنے آپ پر کدار کر رہا ہے اپنے اوپر کمنٹ کروا رہا ہے دوسروں سے وہ تو یہ جو سیلس سٹائر جی جو سیلس جو کرٹیسزم ہے اور سیلس سٹائر ہے یہ منٹو کو بہت بڑا رائٹر بناتا ہے اور منٹو کے بارے میں منٹو کشمیری زمان کا لفظ ہے اور میں نے کہا تھا یہ جب شملہ میں سمیل ہو رہا تھا کہ منٹو کا مطلب ہے دیڑھ سیلس کا بٹا تول میں آتا ہے جو دیڑھ سیلس تولا جاتا ہے عجیب نام ہے منٹو کا منٹو نہ تو ایک سیلس کا ہے نہ دو سیلس کا ہے وہ دیڑھ سیلس کا ہے تو دیڑھ سیلس کے منٹو کو دیڑھ سیلس کی طرح دیکھنا چاہیے یہ ایک بہت غیر معمولی بات ہے یہ منٹو نے اپنے زمانے کو پرووک کیا ہے مشتہیل کیا ہے اکسایا ہے سوچنے پر ہمیں بھی اسی طریقے سے وہ پریشان کر رہا ہے اسی لمحے پر ہم اپنی گفتو کو ختم کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شکریہ موسیقی